موسیقی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وَاسْوَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَى سَجِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّجِّبِينَ الطَّاعِرِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَصْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزْوِيمِ قَابِلِ قَدْرِ عُلَمَائِ زَبِيلْ اَحْتِرَامِ حَاظِرِينَ وَنَازِرِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارے لئے دوہری سعادت کی بات ہے ایک تو شبِ مہراج بھی ہے اور شبِ جمعہ بھی ہے شبِ مہراج بھی دعا قبول ہوتی ہے اور شبِ جمعہ بھی دعا قبول ہوتی ہے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو برکت والی رات اور برکت والے دن کی قدر کرتے ہیں اور برکت والے دن و رات کے اوقات کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہو و صل اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں گزشتہ سال سے یہ سال ہمارے لئے بہتر ہے اس اعتبار سے کہ گزشتہ سال شبِ مہراج ہم مزید میں نہ منع سکے تھے اس کریم کا کرم کے اس سال اس نے ہمیں اپنے گھر میں شبِ مہراج منانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ اپنے گھر کے دروازے اور اپنے محبوب کا در امتِ مسلمہ کے لئے ہمیشہ کو کھلے رہیں اور ہم اسی طریقے سے اپنی جبینِ نیاز کو اپنے رف کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں اور اسے منانے کی کوشش کرتے رہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سفرِ مہراج یہ کوئی معمولی سفر نہیں اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی دنیا میں جب بھی کوئی بڑا انسان سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ وہ خود لکھتا ہے یا اس کے مریدین لکھتے ہیں یا اس کے شاگرد لکھتے ہیں یہاں سے بیٹھے یہاں پہنچے ڈائری مینٹن ہوتی ہے نا یہاں سے اٹھے اس سے ملاقات ہوئی فلائٹ میں بیٹھے پھر وہاں پہنچے پھر گاڑی آئی پھر مکہ پہنچے پھر مدینے پہنچے یہ ساری چیزیں آدمی سفر نامہ لکھتا ہے وہ سفر نامے دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں کہ اب آپ کو مکہ شریف یا مدینے شریف جانا ہے تو کسی کا سفر نامہ پڑھ لیں کہ بھئی پہلے کہاں اترنا چاہیے کیا دشواریاں آتی ہیں کیا پریشانیاں آتی ہیں لیکن پچاس سال پہلے کا کسی کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ مزید نبوی شریف ایسی مدینے منورہ میں قیام کی جگہ ایسی ہوتل ایسی مکہ شریف میں ایسی لیکن اب آپ جا کر دیکھیں گے تو نقشہ بلکل بدلہ ہوا ملے گا اب وہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی آپ ڈھونڈیں گے کہ وہ مکہ شریف کہاں گیا وہ مدینے شریف کہاں گیا جمرات کے حوالے سے بھی اگر آپ تلاش کریں تو پچاس سو سال پہلے جو جمرات پر ہم جرمی کرتے تھے اور آج فرق آپ کو نظر آئے گا پھر اسی کے ساتھ یہ سفر نامہ لائبریری میں رکھا جاتا ہے چند دنوں تک کام آیا پھر کام نہیں آیا لیکن قربان جائیے میرے محبوب کے سفر نامے ہر جانے والے کا سفر نامہ خود لکھتا ہے انسان یا اس کے ماننے والے لکھتے ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان سفر آپ کر رہے ہیں فرمان مولا کا جاری داستان سفر مولا بیان کر رہا ہے قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور دنیا کا ہر سفر نامہ کہاں پڑھا جاتا ہے لائبریری میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر لیٹ کر لیکن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ اتنا عظیم ہے کہ مہرام میں بھی پڑھا جاتا ہے درسگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے مدرسے میں بھی پڑھا جاتا ہے بلکہ ہر حافظ قرآن ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ اس سفر نامے کو پڑھتا وہ نظر آتا ہے کتنے عظیم سفر ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دیکھئے سفر کون کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جس آئی کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا یہ آئی کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ کی بیان ہو رہا ہے سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ جانے رحمت کی بیان ہو رہی اور آغاز اسی عظمت سے ہو رہا ہے گویا میرا مولا بنی اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے اے بنی اسرائیل سن لو میرے محبوب کو تم گھٹائے نہیں گھٹ سکتا جسے میں بڑھاؤں اسے تم کیا گھٹا سکتے آغاز ہی اسی سے کیا میرے کریم نے میں چاہوں گا تھوڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے دل و دماغ میں اترے گی اور عظمت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں بیٹھے گی اب بچوں کو ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے پیچھارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں ان کی شرارتوں سے گفتگو کے اندر یا ان کی ہلنے چھلنے سے پریشانی ہوتی ہے خیر اب آپ دیکھیں سفر کا آغاز سفر نامے کا آغاز سبحان سے چلیے اس پر میں بات میں ارز کرتا ہوں آدمی سفر کب کرتا ہے بہت ٹینشن ہے چلو کہیں گھوم کے آ جاتے ہیں بہت پریشانی ہے چلو ہیلی سٹیشن چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے سفر محراج کر آیا وہ ٹینشن کا زمانہ تھا عام الحزن عجیب سٹیشن تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچابیس دنیا سے کچھ کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس دار فانی سے کچھ کر گئی سٹیشن بڑی عجیب تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے جواب میں لوگ پتھر برساتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے جواب کے اندر لوگ غلط کلمات استعمال کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں تھی ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ان تانوں کو سن سن کر پریشان ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشفر اپنی مشفقہ اپنی جو ہے وہ چہیتی بیوی کے داگ مفارقت کے بعد اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا سرکار جب تھک کر کے آتے تو حضرت خدیجت القبرہ کے جملے حضور کو تسلی دیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ حوصلے کی بات کرتی تھی اب وہ بھی نہیں رہی چچا بھی نہیں لوگوں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوچ میں ہیں یا اللہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں تیری طرف بلا رہا ہوں دین کی طرف بلا رہا ہوں جواب میں لوگ یہ سب کر رہے ہیں جبکہ مولا تیرا پیغام سچا تیرا دین سچا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹینشن ایک فکر لاہب ہوئی اور اسی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے اندر تھے تو آدمی ٹینشن میں کہیں کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تھوڑا ریلیکس مل جائے تھوڑا سا ٹینشن لیس ہو جائیں سکون مل جائے مولا کسی ہیل اسٹیشن پر بھیج دیتا کوہے تور پر بھیج دیتا جبل اہود پر بھیج دیتا جاؤ محبوب وہاں ٹینشن ہلکا کر کے آ جاؤ جاؤ کوئی دن ڈیل کے آ جاؤ لیکن نہیں بتایا میرے کریم نے کہ میرے محبوب یہاں تو سب پہنچ سکتے ہیں جیسی تمہاری شان ویسا تمہارا سفر بھی ہو تمہارا سکون پہاڑوں میں نہیں ہے تمہارا سکون تو میرے دیدار کے اندر رکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں ٹینشن کے ماحول میں عام انسان سفر کرتا ہے ہیل اسٹیشن کا لیکن پر بردگار نے اپنے محبوب کو سفر کر آیا کہاں کا مقام قابقہ اندازہ لگائیے اب چونکہ یہ بھی بتانا تھا اب یہاں ایک امید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں میں امید کی بات بتاتا ہوں جب بھی ٹینشن بڑھے تو یہ امید رکھئے گا کہ اس کے بعد کوئی بھلائی ضرور ہمارے لئے آنے والی ہے حضور کے سفر محراج میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر دشمن تمہیں چوت طرف سے گھیر لیں تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو اس لیے کہ دشمن جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے تو دشمن یہ چاہ رہا تھا شانِ مصطفیٰ گھٹا دے مشنِ مصطفیٰ ختم کر دے مولا یہ چاہتا تھا کہ ان کے بجائے سے یہ چراغ نہیں بجے گا اور ہم اتنی عظمت تک لے پہنچائیں گے تک کوئی دوسرا نہ کبھی پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے پھر آپ دیکھیں اس سفر کے تذکرے کا آغاز میرے کریم نے سبحان سے فرمایا موجزہ حضور کا اور عظمت مولا اپنی بیان کرنا ہے بھئی میراج کا سفر جو ہے یہ تو حضور کا موجزہ ہے لیکن ذکر موجزہ کا بعد میں ہو رہا ہے اور پہلے اپنی عظمت مولا بیان کر رہے سبحان جانے والے کو مت دیکھنا پہلے مجھے دیکھ لو میں کون ہوں میری عظمت دیکھو ہر نقص سے پاک ہر عیب سے پاک ہر کمزوری سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے مولا کی ذات ہے اس کے لیے کوئی چیز impossible ہے ہی نہیں اس نے چاہا میں آسمان کھڑا کر دوں بغیر پیلر کے تو جب سے ہے تب سے ہے بتائیے ایک پیلر بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہو اتنے بڑے آسمان کے لیے اور جب سے ہے تب سے بدلا بھی نہیں ہماری چھتے تو پچاس سال کے بعد چالیس سال کے بعد گلنے لگ جاتے ہیں چینج کرو لیکن یہ آسمان تو جب سے ہے تب سے ہے کوئی چینج نہیں اور اسے اگر کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو اس کو کسی مٹیریل کی یا انسانوں کی یا پلمبر کی یا سمجھ لیجئے مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو بس اتنا اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُن فَيَقُونَ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے وہ ہر عیم سے پاک ہے اس نے چاہا کہ ایک قطرے سے اچھلتے ہوئے ایک انسان کو تیار کیا جائے انسان تیار ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھ دی تو اس نے پہلے بیان فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات کس چیز سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عیم سے پاک ہے اور یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے کہ اگر روزی میں تنگی ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ستر مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتا بلکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے فرشتوں کی تسبیح اسی تسبیح سے روزی ملتی ہے سبحان بہت اللہ کو پسند ہے اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ رب ہر عیم سے پاک ہے اب کوئی اپنے رب کی اس طرح سے تعریف کرے تو مولا کتنا خوش ہوگا کتنا خوش ہوگا بہت عظیم تسبیح ہے یہ تسبیح بہت عظیم ہے یہ سبحان اللہ بذائب یہ خود تسبیح ہے تو سبحان اللہ پڑھنا بہت بلکہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے کہ زبان پر ہلکے میزان پر وزنی زبان پر ہلکے میزان پر وزنی اگر کوئی کلمات ہے تو وہ یہی تو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ تو پروردگار نے آغاز فرمایا سبحان سے اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی ابتداء بتا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بہت بہت بڑا واقعہ ہے یہ خواب والا معاملہ ہوتا تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ جس کوئی معاملہ ہے اس لیے سبحان سے تذکلہ کیا گیا کہ تم معمولی واقعہ نہ سمجھو مصطفیٰ کو جو ہم نے سیر کرائی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اس لیے فرمایا سبحان اچھا یہاں ایک اور کمال کی بات ہے یہاں اس میں جلالت کا ذکر نہیں سبحان اللہ نہیں اس میں جلالت پوشید ہے صرف سبحان اللہ ذی اصرا لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر نقص سے کوئی پاک ہے تو صرف رب کی ذات ہے سبحان کہنے کے بعد کسی کی توجہ کہیں اور نہیں جاتی اللہ کی طرف جاتی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے وہ کتنا بے عیب ہے کیسا بے عیب ہے کیسا طاقتور ہے تو اس کی دلیل بھی اس نے عطا فرمائی میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو میری طاقت کا اور میری قوت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو رات کے مقتصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی میں نے سیر کر آئی تو گویا ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہدانیت اور طاقت کی دلیل ہے اس کی قدرت کی دلیل ہے اور جس طریقے سے پروردگار نے اللہ کی بہدانیت اور طاقت کی دلیل ہے اس میں جلالت کے ذکر کے بغیر ہر ایک کی توجہ کو اپنی طرف مبزول فرمایا ویسی حضور کا بھی نام نہیں کس کو سیر کر آئی نام نہیں جیسے اس میں جلالت کا ذکر نہیں ایسے اس میں رسالت کا بھی ذکر نہیں کہ سبحان اللہ اصرا بِن نبی جیہی وَبِرَسُولِهِ نہیں نہیں بِعَبْدِهِ پتا یہ چلا اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت سے اور مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بندہ ہونے کی ایسے ہیں خدا بے مثلوں بے مثال ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت بے مثلوں بے مثال بندوں کے اندر ہیں عبد کہا تو پتا چل گیا کہ اس سے مراد ذاتِ مصطفیٰ ہے یہاں کوئی عبد اسے مراد کسی اور نبی کو نہیں لیتا ہر کوئی عبد اسے مراد ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا اسرہ سیر کرائی یہ سیر کرانے کے اس کے اندر بھی جو ہے یہ رات ہی کے سیر اسرہ سے مراد رات ہی کے سیر کے مراد ہے تو یہاں کیا بتا ہے کہ اللہ عز و جل جو پاک ہے ہر عیب سے اس نے سیر کرائی کس کو؟ بِعَبْدِهِ اپنے بندے خاص کو اپنے بندے خاص کو اس نے سیر کرائی جو ہر عیب اسے پاک ہے اور یہ بات یاد رکھیں عبد بہت اونچا مقام ہے ہمارا اور آپ کا کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن پروف پیش کرنا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے اس لئے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو اور غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی ساری مولا کی مرضی ہوتی ہے اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی بھی خدا پوری کرے اس کی مرضی ہم پوری کرے یا نہ کریں لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں وہ تو وہی بولتے ہیں جو مولا بولنے کا ہوتا فرماتا ہے یعنی کلام بھی حضور اپنی مرضی سے نہیں کرتے یہی وجہ ہے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو ایک صحابی لکھ لیا کرتے بعد میں کسی نے کہا کہ تم ہر بات حضور کی کیوں لکھ لیتے ہو سرکار کبھی غصے میں کچھ فرما دیتے ہیں کبھی جلال میں کچھ فرما دیتے ہیں کبھی یوں ہی کچھ فرما دیتے ہیں ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے ہیں تو پوچھا بھئی کیوں نہیں لکھ رہے تو کسی نے کہا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی کبھی سرکار کوئی بات بھی کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ چلال میں فرماتے ہیں کچھ بھی بات ہر بات لکھنے کی نہیں تو حضور نے فرمایا محمد اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہے جو مولا فرماتا ہے تو حضور کا حال تو یہ ہے کہ بولتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے کرتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے تو پروردگار کے بندوں کے اندر حضور جیسا کوئی بندہ نہیں رسولوں میں حضور جیسا کوئی رسول نہیں نبیوں میں حضور جیسا کوئی نبی نہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولا ہمارا ہمارا سب سے اولا و بالا اور پھر یہاں ایک اور بار میں عرض کروں بی عبد ہی جو فرمایا گیا اپنے بندے خاص کو بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا رخ ہمیشہ خدا کی طرف ہو وہ صحیح مانوں میں بندہ اور اسی رخ کو قائم کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیت کرو تو یہ کہو موہ میرا کس کی طرف ہمارا حال یہ کہ نماز میں تم موہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور باہر نکلے تم موہ کہاں ہوتا ہے پھر جاتا ہے کہیں اور ہماری توجہ ہو جاتا ہے اب اللہ کے فرمان کی طرف ہماری توجہ نہیں یہ پریکٹس ہمیں دن میں اتنی مرتبہ کرائی جا رہی ہے کہ بندے جس طرح تو نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے نماز کے باہر تیرا رخ بھی رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے ہر وہ کام کر جو تیرا مولا چاہتا ہے اور ہر اس کام سے بجا جو تیرا مولا نہیں چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز میں بھی کعبے کی طرف تھا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو تمہیں خدا دیکھ رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو حضور نے عبدیت کا وہ جلوہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ مولا نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ تو رخ میری طرف کرتا ہے نماز کے اندر رخ کعبے کی طرف کرتا ہے میری بندگی کا تو نے حق ادا کر دیا تو جیسا بندہ میرے پاس ہے ہی کہاں تو جیسا ہے ویسا تیری مثل کوئی ہے ہی نہیں آپ بندے پوری زندگی تو نے رخ میری طرف کیا آج میں تجھے اپنا جلوہ بھی دیکھا دیتا ہوں بلایا اپنی بارگاہ میں ایک بڑے کمال کی بات ہے حضور نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نہیں سرکار نے عرض نہیں کیا اللہ کی بارگاہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرماتے ہیں یا امہانی کے یہاں تشریف فرماتے ہیں نی مخواب کی آلت تھی نہ مکمل بیدار تھے نہ مکمل آرام فرماتے ہیں اب عدب دیکھئے کار آرام فرما رہے ہیں رب نے جبریل امین کو بھیجا قربان جائیے اس رسول کی عظمت پر قربان جائیے جبریل امین کو بھیجا سید الملائکہ اللہ اکبر اور پھر یوں ہی نہیں بھیجا سواری کے ساتھ بھیجا ایک تو ہوتا ہے دعوت دیزن آپ میرے یہاں تشریف لائیے گا گاڑی نہیں ملی ہم نہیں آئے لیکن سواری جب بھیج دی تو آنا ہی ہے آنا ہی ہے اور سواری بھی ایسی جس کی جیسی سواری بھی ملنا مشکل جس فرشتے کو بھیجا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں سواری جیسی سواری نہیں آنے والا جیسا دوسرا کوئی نہیں آپ اندازہ تو لگائی عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ دیکھیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اب جبریل امین شش و پنج میں ہیں کہ جگاؤں کیسے آواز دیتا ہوں تو بے عدبی ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جگانے کے لیے آپ کے وجود اقدس کو ٹچ کرتا ہوں تو بھی بے عدبی ہے تو اب جگاؤں کیسے جگاؤں کیسے تو مولا عزب جلہ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا یا جبریل قبل قدمے اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو جبریل امین نے قدمے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا آقا کی آنکھ کلی تو جبریل کو جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم میں عرض کیا ان اللہ اشتاقہ الہ لقائک یا رسول اللہ کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے عزمت دیکھئے کہ پروردگار فرماتا ہے بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عزمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے شک صدر ہوا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانگی جو ہے وہ شروع فرمائی لیکن آپ دیکھیں اس کے لئے راب کا انتخاب کیا گیا دن میں اگر حضور جاتے ہیں تو ہر جانے والا رفتار کو بھی دیکھتا سواری کو بھی دیکھتا تو مان لیتا لیکن رات کو اس لئے بلائے گیا تاکہ مومن اور منافق دونوں کی پہچان ہو جائے یہ پتہ چلے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا جو مانا اسے صدیق کہتے ہیں اور جو نمانا اسے زندیق کہتے ہیں تو رات کو سیر کرائی اور یہاں ایک اور ذہن بھی دیا محبوب سے ملاقات کا وقت راتی کا ہوا کرتا ہے اسی لئے اولیاء کی شان جب قرآن نے بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن میں بہت نماز پڑھتے نہیں وَالَّذِينَ يَبِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تَتَجَعْفَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا آپ اندازہ لگا ہے رات کی عبادت اس لئے کہ ہر محبوب اپنے محبوب سے رات کے وقت ملنا پسند کرتا ہے اور اسی لئے اسلام کے اندر نزول قرآن کے لئے رات کا انتخاب شب برار شب قدر شب محراج شب عید ملاد یہ ساری چیزیں رات ہی میں آپ کو ملیں گی اس لئے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رات بہت ساروں کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے اور رات ہی ہے جو بہت ساروں کے دامن پر لگے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے رات کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دن میں اس کے چہرے پر نور ہو حضور فرماتے ہیں وہ تحجد کی نماز ادا کرے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں رات گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں اللہ کی بندگی کے لیے رب نے بتایا میں اپنے محبوب کو رات کے وقت بلا کر اپنا دیدار کر آرہا ہوں نکلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براک جیسے ہی پیش کیا گیا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو براک نے شوخ ہی شروع کر دی تو جبریل امین علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا براک تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے کہا معلوم ہے اسی لئے تو مچل رہا ہوں مچل رہا ہوں بھئی کیوں مچل رہا ہے کہ بس میری ایک تمنا ہے آج کی رات تو تمنا پوری ہونے کی رات کیا تمنا ہے تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں جب بہت ساری سواریاں ہوں تو جس طرح سفریں میراج کے لئے میرا انتخاب ہوا ہے حضور جنت میں بھی میرے لئے میرا انتخاب فرما لیں اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہونے کے لئے ہچکچارے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے یاد کرو اپنے نبی کی احسان حضور رو رہی ہے رب نے فرمایا جبریل میرے محبور سے پوچھو کہ آنے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے کیا وجہ ہے رونے کی یہ دیوزاری کی وجہ کیا ہے جب پوچھا گیا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پلک کے جبکتے ہزاروں میل کا سفر رب کے حکم سے اس کے گرم سے تیہ کرنوں گا اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے پل سیرات کا سفر میری امت کیسے تیہ کرے گی بس میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو سفر تیہ کرنوں گا میری امت کیسے تیہ کرے گی ندا آتی ہے میرے محبوب سے کہہ دو جس طرح تم کو پلک کے جبکتے اتنا سفر تیہ کروا رہا ہوں جو تمہارا فرما بردار ہوگا اسے بھی پلک کے جبکتے پل سیرات کا سفر تیہ کروا دی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کہاں حضور ہم کو بھولیں ماں بھول سکتی ہے باں بھول سکتا ہے دوست بھول سکتا ہے رشتے دار بھول سکتا ہے لیکن ذات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذات ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے اور نہ کبھی بھولیں گے میشر میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو ذات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ سعاتیں دی ہیں دامن خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سفر شروع ہوا را کے بعد کہاں سے شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیوں مسجد حرام سے ڈائریکٹ سفر محراج شروع ہو جاتا ہے یہ مسجد اقصہ تک کیوں اتنا سفر تو وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کعبہ تو تھے یہ بتانا تھا کہ کوئی میرے محبوب جیسا امام نہیں دیکھو میرا محبوب امام کعبہ بھی ہے بلکہ امام کبلتین ہے دونوں کبلے کا اگر کوئی امام ہے تو میرا محبوب امام ہے اور پھر آپ جانتے ہیں مسجد اقصہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کے نام علیہ السلام ساتوبر تسلیم کی امامت فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مکہ کے لوگ یہ جانتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں کبھی گئے نہیں اب جب گئے نہیں تو اب سرکار وہاں سے جب پلٹ کر کے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ بتاؤ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کیسی ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے وہ کہاں واقع ہے تو پروردگار نے پہلے یہ سفر کروا دیا تاکہ اس لئے کہ آگے والا سفر تو کوئی دوسرا گئے نہیں مسجد اقصہ تک تو سب گئے ہیں اس کے آگے تو کوئی گیا نہیں وہاں کی بات تو آپ تو رب قدیر جللہ جلالہو نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر تیہ کروایا تاکہ جب اس کے آگے کے سفر سے سرکار مشرف ہو کر کے جب پلٹیں تو یہ پہلے سفر کے بارے میں لوگ سوال کریں گے آگے کے بارے میں کیا جانے کہ وہ سوال کریں گے یہی سوال کریں گے کہ اگر آپ مسجد اقصہ گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصہ کیسے ہیں اس کی کھڑکیاں کیسے ہیں آپ نے کیا کیا دیکھا قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ پروردگار نے یہ سفر تیہ کروایا اور کس طرح سے پلک کے چھپکتے ہیں فرمایا گیا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے مزید اقصہ پہنچے اور جب گئے مزید اقصہ کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے دیکھا اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ حدیث میں موجود ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں زندہ ہیں اپنی قبر میں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہزاروں سال پہلے اگر کوئی نبی دنیا سے کچھ کر گئے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کو قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ نبی قبر میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سارے انبیاء کرام وہاں پر جمع ہوئے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی ایک وجہ مزید اقصہ کی طرف کے حوالے سے قرآن نے مضاحت فرنا ہے اللذی بارکنا حولہ مزید حرام سے مزید اقصہ تک کے سفر کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اس کے برکتیں اللہ نے رکھی ہیں اب یہ برکتیں کیا ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں باغات بھی ہیں اور انبیاء کے مزارات بھی ہیں پتہ یہ چلا جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں کو اللہ نے برکت بتایا کہ وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو انبیاء کرام کی مزارات وہاں پر ہیں تو اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اب پروردگار نے سفر محراج کا مقصد بیان پر لِنُورِ يَهُو مِن آیَاتِنَا یہ ریزن ہے سفرِ محراج کا ریزن ہے مقصد ہے تاکہ ہم اپنی عظمت والی نشانیاں دکھائیں یہ ایسا سفر نہیں تھا کہ گئے اور باگئے بس نہیں پلایا اس لیے گیا تھا تاکہ محبوب عظمت والی نشانیاں دیکھو جس تمہاری امت کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں محبوب تم تو ولادت سے لے کر ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے نا تو اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری امت کے جان اور مال کو میں نے جس چیز کے بدلے میں خرید آئے آؤ ذرا وہ جنت بھی تو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری امت کے لیے میں نے کیا سجا کر کے رکھتا ہے یہ عظمت والی نشانی تمہیں دکھا گیا ایک ایک نشانی عظمت والی نشانی یہ عظمت والی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے یہ قرآن کی کونسی آیت اور کونسے لفظ سے آپ نے عظمت والا ترجمہ بنا لیا تو یاد رکھیں آیات اور پھر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی آیات اعظمت والی ذات کی طرف کوئی چیز منصوب ہو تو وہ بھی عظمت والی ہوجایا کرتی تو یہ عظمت والی نشانیاں دکھانے کے لیے پربردگار کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا جنت دیکھی جہنم دیکھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشاہدہ کیا سب کچھ دیکھا سب کچھ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں تک میرے رب کے قریب ہوئے کہ رب نے اپنا جلوانی دیکھا دی اور کس طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب سبحان اللہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی حمد پہ لاکھوں سلام ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھبکی نہ ہلی بلکہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اللہ اکبر اے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آپ دیکھیں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ وڑی وسلم کو اللہ نے سفرِ معراض سے مشرف فرمایا لیکن پروردگار جل جلالہو نے آقاِ کریم صلی اللہ وڑی وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے میرے محبوب کا مقام کیا ہے میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ وڑی وسلم کا مرتبہ کیا ہے لیکن اللہ اکبر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں مولا جب اپنے محبوب صلی اللہ وڑی وسلم کو امت کے لیے توفہِ نماز دے کر کے جب روانہ کرتا ہے تو محبوب جب آتے ہیں تو ساتھویں آسمان پر حضرتِ عبراہیم ہوتے ہیں چھٹے پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں ساتھویں پر حضرتِ عبراہیم سے ملاقات ہوتی ہے لیکن سفر کی پوری داستان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں اس لئے میں صرف حکمتیں اور یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو اور آپ کو سمجھ سکیں آپ کی سمجھ میں بات آئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ صدرت المنتحہ پر جبریلِ امیر نے ساتھ چھوڑ دیا ساتھ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چلو تو عرض کرتے ہیں حضور میں اگر تھوڑا بھی آگے بڑھا تو پرتبِ تجلی سے میرے پر جل جائیں گے تو قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا حلقہ حاجتن یا جبریل اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر قربان جائیے نبی سید الملائکہ سے پوچھ رہے ہیں تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر لیکن وہ جبریل یہ نہیں کہتے میرا تو آنا جانا رب کی بارگاہ میں آپ سے حاجت کیوں بیان کروں نہیں نہیں حضرت جبریلِ امیر نے عرض کیا ہاں سرکار ایک ہی تمنا ہے کہ آپ کی امت پل سرہ سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کسی غریب نے کبھی مدینہ نہ دیکھا ہو اس سے آپ پوچھیں کہ تیری کوئی تمنا ہو تو بتا وہ یہی تو کہے گا کہ مجھے مدینہ پہنچا دیجئے مدینہ دکھا دیجئے تو جبریل تو صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے ہی نہیں آج چانس مل رہا ہے بہت آگے جانے کا تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں حضرت جبریلِ امیر سرکار آپ جا رہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں لیکن وہ جانتے تھے حضور کو خوش کرنا ہے تو آگے جانے کی بات نہیں امت کے بھلے کی بات کر دو حضور خوش ہو جائیں گے تو فوراں ارز کیا آپ کی امت جب پل سرا سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پر کو بچھا دوں اللہ اکبر لیکن آلہ حضرت عظیم البرکت عشق رسالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ایک ذہن پورے سفر کے اندر ملتا ہے اور وہ سفر کے اندر ذہن یہ ملتا ہے کہ حضور کی امت کا بھلا چانا یہ ہر نبی جانتے ہیں ہر فرشتے جانتے ہیں سید الملائکہ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہ جائیں میں آپ کو بتا ہوں ساتھویں پر حضرت عبراہیم سے ملاقاتی واپسی میں تو حضرت عبراہیم نے اسفلات والتسلیم نے ارض کیا کہ آپ کی امت کے لئے رب نے کیا عطا فرمایا تو رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچاس وقت کی نماز حضرت عبراہیم سے کہہ رہے ہیں پچاس وقت کی نماز حضرت عبراہیم خلیل اللہ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جد ان کو فرماتے ہیں اور اپنی باعثت کو دعائے خلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ میں دعائے خلیل ہوں میں دعائے خلیل ہوں نوید مسیحہ ہوں یہ سرکار فرماتے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت کے لئے کا پچاس وقت کی نماز ٹھیک ہے آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا یہ نہیں فرمایا کہ کم کرا کے آؤ یہ نہیں فرمایا کم کرا کے آؤ یہ کہا کہ آپ جب جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹھے پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کم کرانے کی بات کی کہ پچاس آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی کم کرا کے آئی گی حضرت عبراہیم تو ساتھویں پر ملے انہوں نے کم کیوں نہیں کروائی سوال ذہن میں آتا وجہ یہ ہے کہ خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے خلیل کی اپنی کوئی عارضو ہوتی ہی نہیں ہے خلیل کی اپنی کوئی عارضو ہوتی ہی نہیں ہے جو محبوب کی آرضو وہی خلیل کی آرضو ہوا کرتی ہے اور حبیب میں اور خلیل میں بھی فرق ہے خلیل جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے اور حبیب اسے کہتے ہیں جو حبیب چاہے وہ خدا چاہے تو حضور حبیب ہیں حضرت ابراہیم خلیل ہیں اب ایک آپ کو میں مسئلہ سمجھاؤں کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام آپ نے میری امت کو ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لئے فرمایا میں آپ کے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکا ہوں گا کہ میری امت ہمیشہ نماز کے بعد آپ پر سلام پیش کرنے کے لئے اس لئے یہ درود ابراہیم کا سلسلہ چلتا ہے اب چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی کم کرائیے اچھا پھر ایک اور بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگاتی رہے سرکار نے فرمایا جنت میں درخت کہا اگر کوئی پڑھے گا تو جنت میں درخت لگ جائے اور جنت کے درخت کی بات کر کے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو لا حول کسرس سے پڑھے اللہ اس کے غم کو ہلکا فرما دے گا غم کا علاج ہے عرش کے نیچے سے پروردگار نے توفہ بھی عطا فرمایا جس میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی ہیں یہ بھی اللہ نے توفتاً اس امت کے لئے عطا فرمائی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گم کرانے کی بات کرنا ہے کہہ سکتے تھے لوگ کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھے ہوئے تھے تو اب وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پوری کرنا چاہتا ہے تو یوں پوری کروارا ہے کہ ڈائرہ تو نہیں دیکھ سکتے محبوب کے وسیلے سے دیکھ لو محبوب کے توصل سے دیکھ لو تو محبوب مجھے دیکھ کر کے آ رہا ہے تم محبوب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لو تو حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ جاؤ پچاس زیادہ ہے کم کرا کے آؤ تو نہیں بات یہاں امت کی کروں گا تو محبوب چلا چاہے گا اس لئے کہا کہ آپ کی امت جو ہے نا پچاس وقت کی نہیں پڑ سکتی بس امت کی تکلیف کا خیال آیا حضور چلے گئے بلکہ نو مرتبہ گئے اور نو مرتبہ جا کر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ پانچ مرتبہ کم کرائے اور اس کے بعد پانچ وقت کی رہ گئی اللہ اکبر لیکن میرے قریب نے فیصلہ سنا دیا محبوب ہمارے یہاں جو ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے سنو پڑے گی آپ کی امت پانچ لیکن ثواب ملے گا پچاس تو آج کی رات توفہ نماز ہمیں نصیب آج کی رات میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے ارز کروں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گزشتہ سال لوگ ڈاؤن تھا لوگ کیسے کیسے مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے ہمیں بولا لو ہمیں اندر آنے لو یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ہے کہ لوگ دیواریں پھلان کر مسجد میں جاتے تھے مولا نے اپنے بندوں کی یہ تڑپ دیکھی دروازے کھول دیئے کھول دیئے دروازے کی میرا بندہ اتنا تڑپ رہا ہے لیکن یہ گندہ بندہ دروازے کھل گئے تو آنا بن میں آپ کو پوری دیانت داری اور اوبزرویشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میرا اپنا اوبزرویشن ہے مسجد میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا نئے نمازی نہیں ملیں گے آپ کو وہی پرانے نمازی ہی آپ کو ملیں گے جو لوگ ڈاؤن کے اندر دروازہ توڑ کر اندر جانے کی بات کرتے تھے وہ باہر ہی رہ رہے ہیں ابھی اندر نہیں آ رہے ہیں کتنے نمازی بڑے ہمارے ہیں کتنے نمازی بڑے ہیں ہوش کے ناکھن لو اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ کے گھر کو ویران مت کرو یہ جو دنیا ویران ہو رہی ہے گھر ویران ہو رہے ہیں دل ویران ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا کہاں گئی ہماری وہ تڑپ کہاں گئی وہ ہماری بے قراری آج پھر ٹینشن مائنڈ کے اوپر ہے یہ گائیڈ لائن آگئی پتہ نہیں رمضان میں کیا ہوگا تراوی ملے گی کے نہیں ملے گی اس سے پہلے کہ ایسا کوئی رہت سا پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو مزیدوں کو آباد کرو گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے اس لیے کہ یاد رکھیں بس یہ آخری بات میں ارز کرتا ہوں ویسے میں زیادہ بول نہیں پاتا ہوں مختصر بولتا ہوں لیکن آج کو زیادہ ہی تھوڑی سی لمبی گفتگو ہو گئی اور ایسا لگ رہا جیسے ابھی ابھی تو میں نے سفر مہراج کی وہ ساری دوسری حکمتیں وغیرہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکا اوپر اوپر سے سرسری طور پر میں نے گفتگو کی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی رات کیوں مقبول رات ہے عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے بھئی جواب دیجئے آپ ہوتی ہے نا ہاں جی عرفات کے میدان میں جو دعا مانگے دعا قبول کیوں کیا ہے وہاں پر وہ تو ایک میدان ہے جواب ملے گا ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی حضرت آدم عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو حضرت آدم نے اپنی بیوی کو پہچان لیا دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی اس ملاقات کے وقت کو پروردگار نے اتنا مقبول بنا دیا کہ اب جہاں ملاقات ہوئی اس جگہ پہ کوئی پہنچ کے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے تو نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور نبی کی ملاقات خدا سے ہو تو کیا وہ رات دعا کی قبولیت کی رات نہیں ہوگی تو آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو خوب توبہ کرو خوب مغفرت کی بیک مانگو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو اللہ کو راضی کرو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور یہ آخری بات اور عرض کرنو مایوس کبھی مت ہونا ہم نے کبھی کسی دشمن کو بڑا نہیں سمجھا ہمیں تو کان میں پیدا ہوتے یہ بات ڈال دی گئے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ قادر مطلق ہے ہاں ہماری غلطیاں ہماری کوتائیاں ہمارے شامت اعمال ہماری پرائیاں یہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم تکالیف کے اندر کے رفتار ہوتے ہیں لیکن جہاں ہم اپنا رخ قدرت کی طرف کر دیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے تو ایک بالشت بڑ میری رحمت ایک ہاتھ بڑے گی تو میری طرف چل کر کے آ میری رحمت دور دور تیرا استقبال کرے گی وہ بلا رہا ہے آج کی رات اس کی طرف آ جاؤ اس سے لو لگاؤ اس سے اپنی محبت کو استوار کرو گناہوں سے رشتہ توڑو میں نے ابھی کل ہی کرناٹک میں ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہماری نوجوان قوم نوجوان نسل کٹکا شراب سگریٹ ٹرکس بدکرداری کندی پکچریں ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے صرف یہ سوچ لے کہ ہم کچھ بن کر کے بتائیں گے اور ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے آپ کو پروف کریں گے تو انشاءاللہ العظیم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کل کہا تھا کل کافی لوگوں نے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ وہ بچیں گے تو نوجوان ہماری قوم کا اگر سمر گیا تو ہمارا معاشرہ ہمارے حالات خود بخود سمر جائیں گے اس لیے کہ قومیں پہلے برباد نہیں ہوتی پہلے جوان برباد ہوتا ہے پھر قومیں برباد ہوا کرتی ہیں کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے یہ دیکھنا کہ اس قوم کے نوجوانوں کی عادتیں کیا ہیں ان کی اخلاق کیا ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کے افکار کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں جب نوجوان درست راستے پر ہوگا تو وہ قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی اور یہ بات یاد رکھو آپ ضرورت بنو بوجھ نہیں میرا جملہ یاد رکھنا آپ ضرورت بنو بوجھ نہیں ضرورت کوئی چیز ہوتی ہے کسی کی ضرورت بن جائے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے آپ بہت بڑی ضرورت پوری کرنے والے نبی بنو چھوٹی ضرورت بھی پوری کرنے والے بنو گے تب بھی آپ کی حفاظت ہوگی بس مثال پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں سوئی بہت معمولی ہے سوئی بہت معمولی ہے ایک روپے کی ملتی ہوگی لیکن ضرورت کی ہے تو بڑے محفوظ مقام پر گھر میں پہنچود ہوتی ہے اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے چھوٹی ہے سوئی لیکن ضرورت ہے سلنے میں کام آتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں تم ضرورت بن جاؤ اور ضرورت تم اس وقت بنو گے جب علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے عادات کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو سوار لوگے تو انشاءاللہ تم دنیا کی ضرورت بن جاؤگے اور جب ضرورت بن جاؤگے تو تمہیں کوئی مٹائے گا نہیں تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ شب محراج کے سب کو تفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے خطاؤں کو معاف فرمائے اور پرورتگار جس طرح اپنے محبوب کو شب محراج میں بلا کر عروج اتا فرمایا آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و تفیل اس کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ یہ امت بھی زبال پذیر ہے عروج مصطفیٰ کے صدقے میں پرورتگار عروج امت مصطفیٰ بھی اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ بارہ رکعت نفل آج کی راست سے متعلق ہیں میری کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے بہکی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص شبِ محراج بارہ رکعت نفل دو دو کر کے پڑے اتہیات درودِ عبراہیم کے بعد سلام پھر لے اس طریقے سے دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت پڑے بارہ رکعت پڑنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَكْبَرَ یہ پڑے سو مرتبہ اور اس کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑے استغفر اللہ اور سو مرتبہ درود شریف پڑے اس کے بعد اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت پیش کرے گا شبِ محراج کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا ہاں البتہ یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ کوشش کریں قضائے عمری ادا کرنے کی اور اللہ توفیق دے تو یہ بھی نماز ادا کریں اللہ آج کی شب اس عبادت کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے کل کا روزہ بہت بائی سے برکت و بائی سے فضیلت ہے فرمایا گیا جو شخص ستائیسویں کا روزہ رکھتا ہے ستائیس رجب کا اسے ساٹھ مہینے کے روزے کا سواب اللہ عطا فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر جو حاضر ہوئے تھے وہ اسی تاریخ کو حاضر ہوئے تھے تو کل کا دن بھی بہت عظمت والا ہے جمعہ ہے یوں بھی عظمت والا اور ستائیس رجب اور عظمت والا آج کی رات بھی یوں بھی عظمت والی کے شب محراج ہے اور یوں بھی عظمت والی کے شب جمعہ ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ کھڑے ہو جائیں صلاة و سلام